ہم بہت سارے الیکٹروفیلک ایرومیٹک سبٹیٹیشن ریاکشن کر چکے ہیں چلیں اب اس ویڈیو میں نیوکلیو فیلک ایرومیٹک سبٹیٹیشن کے امکام کو دیکھتے ہیں لہٰذا اگر ہم یہاں برومہ بنزین سے شروع کریں اور ہم اس میں نیوکلیو فائل شامل کریں جیسے کہ ہائیڈر آکسائیڈ این تو اس پر موجود یہ نیگٹیو ون فارمل چارج یہ نیوکلیو فائل کے طور پر کام کرے گا اور یہ یقیناً اس کاربن پر حملہ کرے گا جو کہ یہاں ہمارے اس ہیلوجن سے جڑا ہوا ہے تو جب یہ نیوکلیو فائل یہاں حملہ کرے گا مثال کے طور پر اگر ہم اسے دو میکنزم کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ ایک کنسرٹیڈ میکنزم ہے جس میں یہ الیکٹرانز برومین پر آ جانے چاہیے لہٰذا اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں یہاں بنزین رنگ ملے گی اور اب ہمیں برومین کی جگہ یہاں او ایچ ملے گا برومین اس سے ایک اینائن کی شکل میں نکل جائے گا تو یہاں اب ہمیں برومائیڈ اینائن ملے گا جس کے پاس نیگٹیو ون فارمل چارج ہوگا اور یہ خود نسبتاً مستحقم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک اچھا لیونگ گروپ ہے اب اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارا نیوکلیو فائل یہاں اس کاربن پر حملہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک ایس پی ٹو ہائیبرڈائز کاربن ہوتا ہے جو کہ یقیناً اس بنزین رنگ کا حصہ ہے پھر بنزین رنگ ایس این ٹو میکنزم کے ذریعے ہونے والے نیوکلیو فائل حملے کے راستے میں آ جاتی ہے اور اس لیے اس رنگ کی وجہ سے چونکہ آپ اس پی ٹو ہائیبرڈائز کاربن کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ نیوکلیو فائل ایک صحیح سمت یا اورینٹیشن میں حملہ نہیں کر سکتا لہٰذا یہاں ایس این ٹو میکنزم ممکن نہیں ہے لہٰذا ایس این ٹو میکنزم ایس پی ٹو ہائیبرڈائز کاربن پر نہیں ہوتا تو یہ ریاکشن اس طرح آگے نہیں بڑھتا اب ایس این ون میکنزم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم ایس این ون میکنزم کے بارے میں سوچیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں پہلا سٹیپ ڈس اسوسییشن کا ہوتا ہے تو یہاں موجود یہ الیکٹرونز برومین پر آ جائیں گے یہاں ہماری بنزین ہے اور چونکہ ہم نے برومین سے جڑے اس کاربن سے ایک بانڈ نکال لیا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر اس طرح سے پلس ون فارمل چار جا جائے گا لہٰذا اب یہاں ہم نے کاربوکیٹائن بنا لیا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی غیر مستحقم کاربوکیٹائن ہے ہم اس کا کوئی بھی ریزننس سٹرکچر نہیں بنا سکتے اور اس کے غیر مستحقم یا انسٹیبل ہونے کی وجہ سے اس کے ریزننس سٹرکچر بنانے کے امکانات بھی نہیں ہیں اب اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایس این وان میکنزم ہونے کا امکان بھی بہت کام ہے یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب آپ کے پاس ایک ناکامل یقین یا بہت ہی کوئی اچھا لیونگ گروپ موجود ہو لیکن ہم اپنے مقاصد کے لیے یہ کہیں گے کہ ایس این وان میکنزم کے ہونے کا امکان بہت ہی کام ہے تو ایس این ٹو بھی نہیں ایس این وان بھی نہیں اور اب آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ آپ نیوکلی فیلک ایرومیٹک سبٹیٹیوشن کاری نہیں سکتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نیوکلی فیلک ایرومیٹک سبٹیٹیوشن یقیناً کر سکتے ہیں تو آئے ایسا ہونے کا یا کرائٹیریا دیکھتے ہیں آپ کے رنگ میں الیکٹرون نکالنے والا گروپ لازمی طور پر ہونا چاہیے تاکہ رنگ سے کچھ الیکٹرون ڈینسٹی نکال لی جا سکے ہمارے پاس یہاں ایسا گروپ تو موجود ہے یہ نائٹرو گروپ الیکٹرون نکال رہا ہے یا یہ ایک الیکٹرون ویڈڑوئنگ گروپ ہے اس کے علاوہ کرائٹیریا یہ ہے کہ رنگ میں لیونگ گروپ ہونا بھی ضروری ہے اور ابھی ہم نے دیکھا کہ کیسے ہمارا ہیلوجن یہاں لیونگ گروپ کے طور پر کام کر سکتا ہے لیونگ گروپ دراصل الیکٹرون ویڈڑوئنگ گروپ کے عورتوں یا پیرا موجود ہوتا ہے لیکن یہاں اس میں یہ دونوں گروپ ہی ایک دوسرے کے عورتوں پر موجود ہیں لہٰذا یہ مولیکیول نیوکلیو فیلک ایرومیٹک سبسٹیوشن عمل میں لا سکتا ہے چلے ایک بار پھر ہمارے ہائیڈرو آکسائیڈ کے نیوکلیو فائل کے طور پر کام کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں لہٰذا ہمارے پاس یہ نیگٹیولی چارجڈ ہائیڈرو آکسائیڈ اینائن نیوکلیو فائل کے طور پر کام کر رہا ہے یہ اس کاربن پر حملہ کر رہا ہے جو کہ ہمارے ہیلوجن سے جڑا ہوا ہے اس بار ہم کچھ الیکٹرانز کو ادھر منتقل کریں گے یہ پائی الیکٹرانز ڈبل بانڈ بنانے کے لیے یہاں پر حرکت کریں گے اور یہ الیکٹرانز یہاں بائر اس آکسائیڈ پر آ جائیں گے تو چلیں تمام الیکٹرانز کی حرکت کے نتیجے میں بننے والی پروڈکس کو یہاں بنا دیتے ہیں ہمارے پاس یہاں ہماری رنگ ہے یہاں ہمارے پائی الیکٹرانز موجود ہیں ہمارے پاس یہ برومین اب بھی رنگ سے جڑا ہوا ہے تو چلیں اب اس پر الیکٹرانز کے لون پیرز بنا دیتے ہیں اور اب ہمارے پاس رنگ سے یہ او ایج بھی اس طرح سے جڑا ہوا ہے تو چلیں الیکٹرانز کے لون پیرز کو یہاں پر بنا دیتے ہیں ہمارا نائٹروجن اس طرح ہماری رنگ سے ڈبل بانڈ کے ذریعے جڑا ہوا ہے نائٹروجن ابھی سیدھے ہاتھ پر آکسیجن سے جڑا ہوا ہے سیدھے ہاتھ والے آکسیجن کے پاس اب بھی نیگٹیو ون فارمل چارج موجود ہے اور اب نائٹروجن الٹے ہاتھ پر آکسیجن سے جڑا ہوا ہے اور یوں یہ نیگٹیو ون فارمل چارج کے ساتھ بھی بانڈڈ ہے خود نائٹروجن کے پاس پلس ون فارمل چارج ہوتا ہے اب آئے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم یہاں ان تمام الیکٹرونز کی حرکت دکھا سکتے ہیں اگر میں یہاں آئیڈر آکسائیڈ اینائن پر موجود ان الیکٹرونز کو مچنٹا رگ سے واضح کروں تو آپ ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ اب یہ یہ والا بانڈ ہے اور یہاں موجود ان پائی الیکٹرونز کے بارے میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ یہاں نائٹروجن کے ساتھ پائی بانڈ بنانے کے لیے یہاں پر حرکت کریں گے اور پھر آخر کار یہ الیکٹرونز الٹے ہاتھ پر اس آکسیجن پر منتقل ہو جائیں گے تاکہ یہ اسے نیگٹیو ون فارمل چارج دے سکیں لہٰذا اس میکنزم میں پہلا سٹیپ نیوکلیو فائل کا اضافہ ہے یہ ایک اضافی مرحلہ ہے یعنی کہ ایک ایڈیشن سٹیپ ہے جس میں ہم اپنے نیوکلیو فائل کو رنگ میں شامل کرتے ہیں اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو یقین ہے آپ رنگ میں الیکٹرونز شامل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نیگٹیو چارج جسے آپ شامل کر رہے ہیں وہ دراصل آخر میں یہاں اس آکسیجن پر آ جاتا ہے تو اس آکسیجن پر یہاں نیگٹیو ون فارمل چارج موجود ہے یہ اس کو مستحکم کرنے کے قابل ہوتا ہے چونکہ یہ بہت زیادہ الیکٹرون نیگٹیو ہوتا ہے اس طرح آپ کا الیکٹرون نکالنے والا گروپ یہ الیکٹرون ویڈروائنگ گروپ رنگ سے کچھ الیکٹرون ڈینسٹی نکال لیتا ہے جس کے وجہ سے یہ انٹرمیڈیٹ یہاں مستحکم ہو جاتا ہے آپ در حقیقت یہاں اس کے کچھ مزید ریزننس سٹرکچرز بنا سکتے ہیں لیکن ہم یہاں سب سے زیادہ اس والے سٹرکچر کے بارے میں فکر مند ہے جو کہ یہاں آکسیجن پر نیگٹیو چارج کو ظاہر کر رہا ہے ایک بار پھر یہ الیکٹرون ویڈروائنگ گروپ جو کہ رنگ میں شامل کیا گیا تھا یہ اس نیگٹیو چارج کو مستحکم کرنے کے قابل ہے اور یہ صرف اس وجہ سے اسے مستحکم کرنے کے قابل ہے چونکہ یہ لیونگ گروپ کے اور تو موجود ہے اب ہم اپنے اگلے مرحلے میں لیونگ گروپ کو اسے نکلتا ہوا دکھائیں گے یہ الیمنیشن مرحلہ ہے جس میں لیونگ گروپ کا خاتمہ یعنی کہ الیمنیشن ہوتی ہے اور ایک بار پھر بتاتی چلو کہ یہ نائٹرو گروپ آرزی طور پر نیگٹیو چارج اور ان الیکٹرونز میں سے کچھ الیکٹرونز کو تھامے ہوئے تھا تو پھر یہ سب یہاں واپس چلے گئے اور یہ ان الیکٹرونز کو واپس یہاں پر دکھیل دیں گے اور پھر یہ الیکٹرونز یہاں اس برومین پر آ جائیں گے اب ہم یہاں حتمی پروڈک دکھا سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس بنزین رنگ ہوگی اور برومین یہاں سے برومائیڈ اینائن کی شکل میں باہر نکل جائے گا تو ہمارے پاس ہماری رنگ پر ایک اویج جڑا ہوا ہے اور اب ہمارے پاس ہمارا نائٹرو گروپ اسی صورت میں واپس آ گیا ہے جیسا کہ یہ اس آکسیجن پر نیگٹیو ون فارمل چارج کے ساتھ پہلے موجود تھا ذریعے جڑا ہوا ہے اس نائٹرو جن کے پاس پلاس ون فارمل چارج ہوتا ہے تو یہاں اس سٹرکچر پر ہرے رنگ کے الیکٹرونز اس بانڈ کو بنانے کے لیے یہاں واپس آ جائیں گے اور نیلے رنگ کے الیکٹرونز آپ کی رنگ کو اس طرح سے دوبارہ بنانے کے لیے یہاں پر واپس آ جائیں گے تو اب ہمارا کام مکمل ہو گیا ہے ہم نے دیکھا کہ او اچ نے یہاں ہیلوجن کی جگہ لی ہے اسے ایڈیشن الیمینیشن ریاکشن کہا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے یہ نام کیوں دیا گیا ہے اس میں پہلے آپ اپنا نیوکلیو فائل شامل کرتے ہیں پھر الیکٹرون دنسٹی آرزی طور پر الیکٹرون نکالنے والے یا ویڈرائنگ گروپ میں زخیرہ ہو جاتی ہے اور پھر یہ الیکٹرون دنسٹی آپ کے ہیلوجن کو اس طرح سے ختم یا الیمنیٹ کرنے کے لیے دوبارہ آ جاتی ہے تو یہ ایک ایسی صورتحال کی مثال تھی جس میں دونوں گروپ ایک دوسرے کے عورتوں ہیں آئے اب ایک ایسی مثال کرتے ہیں جس میں دونوں گروپ ایک دوسرے کے پیرا ہوں تو آئیں اس اگلی مثال کو دیکھتے ہیں ایک بار پھر ہمارے پاس ایک الیکٹرون نکالنے والا یا ویڈرائنگ گروپ موجود ہے جو کہ ہمارا نائٹرو گروپ ہے ہمارے پاس ہمارا لیوینگ گروپ ہے جو کہ ہیلوجن گروپ ہے تو اس وجہ سے ہم یہاں نیوکلیو فیلک ایرومیٹک سبسٹیٹیوشن انجام دے سکتے ہیں میں یہاں پر بھی پہلے والا نیوکلیو فائل یعنی کہ ہائیڈرو اکسائیڈ کا ہی استعمال کروں گی یہاں ہمارے پاس مائنس ون فارمل چارچ آ جائے گا اور پھر ہمارا نیوکلیو فائل یقیناً یہاں اس کاربن پر حملہ کرے گا جو کہ ہمارے لیوینگ گروپ یعنی ہیلوجن سے جڑا ہوا ہے پھر اس سے یہ الیکٹرونز یہاں پر آ جائیں گے اور پھر یہ ان الیکٹرونز کو ایک بار پھر یہاں اس آکسیجن بردھکیل دے گا تو چلیں ان تمام الیکٹرونز کے منتقل ہونے کے بعد انہیں دوبارہ دکھاتے ہیں ہمارے پاس ہمارا برومین ابھی بھی ہماری رنگ سے جڑا ہوا ہے ہمارا او ایچ اب ہماری رنگ کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا ہے اس پر اب الیکٹرونز کے دو لون پیرز ہوں گے اور پھر ہمارے پاس کچھ پائی الیکٹرونز یہاں پر ہوں گے کچھ پائی الیکٹرونز یہاں پر نائٹروجن ایک بار پھر ہمارے رنگ سے دبل بانڈ کے ذریعے جڑا ہوا ہے یہ الٹے ہاتھ پر اس آکسیجن سے جڑا ہوا ہے جس کے پاس مائنس ون فارمل چارج موجود ہے اور پھر سیدھے ہاتھ پر موجود اس آکسیجن پر بھی اس طرح سے مائنس ون فارمل چارج ہے اور پھر اس سے جڑا یہ نائٹروجن پوزیٹیولی چارج ہے تو یہ ہو گئے دو نیگٹیولی چارج آکسیجن اور ایک پوزیٹیولی چارج نائٹروجن لہٰذا ایک بار پھر یہ ایڈیشن سٹیپ ہے جس میں رنگ میں نیوکلیو فائل کا اضافہ ہو رہا ہے اور جب ہم اپنی رنگ میں کچھ الیکٹرونز شامل کرتے ہیں تو یہ نیگٹیولی چارج جزوی طور پر اس آکسیجن پر آ جاتا ہے اس طرح ہمارا الیکٹرون ویڈرائن گروپ اس انٹرمیڈیٹ کو مستحکم کرتا ہے اب اگلا مرحلہ یقیناً الیمنیشن کا مرحلہ ہوگا اور اس طرح اگر یہ الیکٹرون یہاں واپس آ جائیں تو یہ ان الیکٹرونز کو واپس یہاں پر دھکیل دیں گے اور پھر یہ الیکٹرونز ہمارے لیوین گروپ پر آ جائیں گے تو یوں برو مائڈ اینائن یہاں سے نکل جائے گا اور اب ہمارے پاس اس کی جگہ او ایچ آ جائے گا یعنی کہ او ایچ برو مائڈ اینائن کو سبسٹیٹیوٹ کر دے گا اب ہمارے پاس ہماری رنگ ہے اس پر ہمارا او ایچ موجود ہے اور پھر ہمارے پاس ہمارا نائٹرو گروپ ہے تو یہ ایڈیشن الیمنیشن میکنیزم کی ایک مثال ہے جس میں آپ کا الیکٹرون ویڈرائن گروپ اور آپ کا لیوین گروپ ایک دوسرے کے پیرا پوزیشن پر موجود ہے اگر آپ اسے ایک ایسی صورتحال میں کرنے کی کوشش کریں جہاں دونوں گروپ سے ایک دوسرے کے میٹا موجود ہوں تو تب آپ دیکھیں گے کہ یہ ریاکشن عمل میں ہی نہیں آئے گا آپ اس آکسیڈن پر الیکٹرون ڈینسٹی ظاہر نہیں کر سکتے آپ ایسا کرنے کیلئے اپنے الیکٹرونز کو ادھر ادھر منتقل ہوتے ہوئے نہیں دکھا سکتے تو یہ صرف اس صورتحال میں عمل آتا ہے جب یہ گروپ یا تو اور تو پوزیشن پر ہو یا پھر ایک دوسرے کے پیرا پوزیشن پر موجود ہو